تصور امام ہے اس کی روح سے شریعت میں تنصیغ کا بھی حق حاصل ہے جس کی جیس کو چاہے ساکت کر دے جس جیس کو باطی رکھے نیا کوئی حکم دے دے یہ سارے اختیارات امام کے پاس ہیں یہ جو تصور امامت ہے اس سے اب شروع ہوا یوں سمجھئے کہ امامیاں یہ ایک مثلک ہے اس میں یوں سمجھئے کہ سب سے پہلے امام ان کے نزدیک حضور کے بعد امام معصوم اول حضرت علی امام ثانی حضرت حسن امام ثالث حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعی امام رابع چوتھے امام حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی ابن حسین جنہیں زین العابدین کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں پھر پانچوے امام ان کے بیٹے محمد باقی چھتے امام محمد جعفر امام جعفر سادق کے نام سے جو زیادہ مشہور ہیں اور انہی کی طرف یہ فقہ جعفریہ منصور ہیں یہ چھے امام تو ہیں متفقہ ہیں تمام امامیاں ان کے قائل ہیں اس کے بعد ایک تقسیم شروع ہوئی حضرت جعفر کے بڑے بیٹے تھے اسماعی اور چھوٹے بیٹے ہیں موسیٰ قابل جن لوگوں نے حضرت اسماعیل کو مانا امام وہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ قابل کو مانا وہ موسوی کہلاتے ہیں آپ نے کبھی کبھی یہ خمینی صاحب کے نام کے ساتھ موسوی کا لفظ دیکھا ہوگا یہ اس لیے وہ موسوی حضرت موسیٰ سے نسبت نہیں ہے بلکہ وہ یہ بنیادی تقسیم جو ہوئی کہ حضرت جعفر سادق رحمت اللہ عنہ کے یہ دو فرزن تو جو حضرت اسماعیل کو مانتے ہیں وہ اسماعیلی ہو گئے اور جو حضرت موسیٰ قابل کو مانتے ہیں وہ موسویٰ حضرت موسیٰ قابل کے بیٹے ہیں رضا رحمت اللہ پھر ان کے بیٹے محمد تقی پھر محمد علی نقی اور پھر حسن عسکری حسن عسکری ان کے گیاروہ امام وہ ہیں جن کے بارے میں ابرخ اختلاف ہیں عام طور پر اہل سنت کی جو تاریخی روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لاولد فوت ہوئے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہیں تو گیارہ امام ان کے ہوئے لیکن اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہوا اندیشہ یہ تھا کہ جو بھی خلیفہ وقت ہے بلو عباد کا زمانہ با چکا تھا حضرت رضا سے بلو ملیہ کا دور ختم ہوا بلو عباد کا شروع ہو چکا ہے اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ انہیں خلافت پیش کی گئی انہوں نے قبول نہیں کی اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ وہ خلافت بھوٹ بھوٹ کی پیش کی گئی تھی لیکن یہ تاریخی روایات ہیں جن کے بارے میں بحث میں نہیں جانا چاہتا بہرحال یہ دور بنو عمیہ وہاں ختم ہو گیا اور دور بنو عباد شروع ہو چکا ہے تو گمان یہ تھا اور یہ بھی ذہن میں رکھی ہے تاریخی طور پر کہ بنو عمیہ کا خاتمہ اور بنو عباد کا آنا یہ اصل میں اسی پرانی جو وہ ایک تفریق ہو چکی تھی وہی کو دوبارہ اٹھایا کچھ لوگوں نے چالاتی کے ساتھ خوشیاری کے ساتھ اور اہل بیت اور آل نبی کے نام پر وہ لوگ اٹھے کہ جنہوں نے پھر بعد میں بنو عباد کی حکومت قائم کی اور بنو عباد نے برسن اقتدار آ کر پھر ظلم جو ہیں وہ خود آل بیت کے اوپر یعنی اہل بیت کے اوپر ڈھائے ہیں انہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہی لوگ ہماری اس خلافت کے اور ہماری حکومت کے سب سے بڑے چیلنج کرنے والے ہو سکتے ہیں یہ تو تاریخی چیزیں ہیں بہرحال گیارویں امام کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ بارویں امام حضرت حسن عسکری کے ساتھ زادے وہ روپوش کر دیئے گئے چھپا دیئے گئے کہیں اس خطرے سے کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے وہ کچھ عرصے کے لیے اسے کہا گیا ہے کہ غیبوبت سغرا رہی ہیں کہ کچھ لوگ ان سے جا کر قائم کرتے تھے رب اور ان سے احکام لے آتے تھے اس کے بعد غیبوبت قبرہ ہے اب وہ سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے ان کا نام ان کے نزدیک ہے امام المہدی جو روپوش ہیں چھتے ہوئے ہیں زندہ ہیں ظاہر ہوں گے جن کو کیا الامام المنتظر کہتے ہیں ان کا انتظار ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے اور پھر جو ہے اسلام کا بول بالا ان کے ہاتھوں ہوگا یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک ہمارے ہاں بھی امام مہدی کا تصور اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے لیکن ان کا اس تصور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ تو یہ ہے کہ آخری زمانے میں قرب قیامت میں جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا اس وقت جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے رہنماں ہوں گے امام ہوں گے ان کا نام کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ مہدی ہوگا بعض میں صرف ذکر ہیں کہ مسلمانوں کے ایک امام اس وقت ہوں گے اور امام عابل ہوں گے اور انہی کے اصطدا میں حضرت مسیح نماز بھی ادا کریں گے وہ معاملہ بلکل علیہ دا ہے تصور جو شیعوں کا ہے امام مہدی کا وہ بلکل علیہ دا ہے ان دونوں کو نام کے اشتراک کی وجہ سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے بہرحال یہ جو اس فرقہ چلا آ رہا ہے موسوی امامیاں یہ بارویں امام پر اس اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بارویں امام ان کے غائب ہیں اس لئے ان کو اسمہ عشری کہتے ہیں اسمہ عشر بارہ کو کہتے ہیں تو بارہ اماموں کے ماننے والے اب چلیے یہ دوسرا فرقہ چلا اسمائی لیا اس میں یہ امامت کلپی رہی کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک تقریر میں یہ سارے فیکشن سگرز تاریخ کے حوالے سے دیئے ہیں میرا ارادہ یہ تھا کہ آج بھی میں کچھ مستحضر کر دوں گا چیزوں کو اور آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کر سکوں گا لیکن وہ جو حادثہ ہمارے ہاں ہوا ہے تو تاثیت کرنے والوں کا ایسا ابھی تانکہ بندہ ہوا ہے کہ آج میں یومے کے بعد آرام بھی نہیں کر سکا اور نہ مجھے وقت ملا کہ میں ان چیزوں کو ان تاریخی حوالوں سے اور چنین کے تائین کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہاں بھی ایک تقسیم ہو گئی اور ایک شاف کا امام وہاں بھی غائب ہو گیا وہ بھی اب امام غائب ہے اور اس کے بھی وہ منتظر ہیں وہ ہیں جو بورے ہمارے ہاں موجود ہیں ان کے ہاں داری کہلاتا ہے ان کا جو چیس ہے اس وقت جو ہے وہ پہلے تاہر سیف الدین تھے اب سیدنا برحان الدین ہیں وہ دائی کہلاتے ہیں امام نہیں اس لیے کہ ان کا بھی جو امام ہیں وہ رکوش ہے غائب ہے تو یہ دوسرا گویا کہ امام غائب کے ماننے والا فرقہ ہے ان کے ہاں اب جو لوگ چلے آ رہے ہیں وہ دائی کہلاتے ہیں وہ ان کے چیف ہیں اور ایک حصہ ان کا چلا آ رہا ہے جو آج تک ہیں امام معصول وہ ہیں جن کو اب اسماعیلی کہتے ہیں حالانکہ اسماعیلی یہ دونوں ہیں بورے بھی اسماعیلی ہیں اور آغا خانی بھی اسماعیلی ہیں اس لیے کہ دونوں حضرت اسماعیل کو ماننے والوں سے یہ جو سلسلہ چلا ہے اسی سے متعلق ہیں لیکن آگے کل کر ان میں تقسیم ہوئی اور ایک شاخت کا امام جو ہے وہ غائب ہے اور وہ اس کے منتظر ہیں وہ بورے ہیں کراچی میں ان کی بہت بڑی مسجد ہے آدم مسجد اور کافی یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں اور کھاتے پیتے لوگ ہیں کافی ان کی آبادی تعداد ہے وہاں ویسے بومبے ان کا بہت بڑا برکز ہے اندوستان میں اور وہیں ان کے وہ جو چیف ہیں وہ رہتے ہیں وہ کبھی کبھی یہاں آتے ہیں ان کا بڑا خیر مقدب ہوتا ہے اور صدر مملکت بھی ان کو بلاتے ہیں اور ان سے بہرحال جو بھی ان کا عزت اور اکرام کا معاملہ ہے دوسری شاخ ہے اصل میں امام معصوم جو چلے آرہے ہیں وہ آغا خان ہیں وہ امام معصوم ہیں انہی آغا خانیوں نے یا انہی اصل اسماعیلیوں نے شریعت کو ساکت کیا وہ کام جو پول نے کیا تھا وہ انہوں نے کیا ہے اور کیا بھی ہندوستان میں اپنی تبلیغ کو بڑھانے کے لیے جس طریقے سے پول نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا جنٹائز میں تبلیغ کو وسیع کرنے کے لیے کہ شریعت کی ذمہ داریہ ساکت کر دو شریعت کا بوجھ رہا تو لوگ ہمارے اس پیغام کو قبول نہیں کرے گے لہذا اس سے ان کو آزاد کر دو یہی کام انہوں نے یہاں کیا لہذا جو اسماعیلی ہیں آغا خانی وہ بھی دو قسم ہیں یہ ہنگا وغیرہ کی طرف جو لوگ آباد ہیں ان کی مسجدیں بھی ہوتی ہیں ان کی شریعت بھی ہیں ان کا نظام بلکل دوسرا ہے اور یہ جو کراچی میں آباد ہیں اور جو ہندوستان سے آئے ہیں جو یہ اس دور میں جن کی کے بعد میں تبلیغ کر کے جنہیں بنایا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر سے شریعت تاکت ہے ان کی کوئی شریعت نہیں کوئی نماز نہیں کوئی غوضہ نہیں ان کے صرف جماعت خانے ہوتے ہیں مسجدیں ہوتی ہیں بوروں کی مسجدیں ہیں لیکن ان اسماعیلیوں کی جو کراچی میں ان کی کوئی مسجدیں ہیں اس لیے کہ نماز نہیں شریعت نہیں تو مسجد کا ایک ہوگی وہ جماعت خانے ہیں وہاں وہ جمع ہوتے ہیں جو بھی ان کا اپنا ایک نظام ہے یہ ہے وہ امامیہ معاملہ اب جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یہ لوگ جو اب اسماعیلی ہیں اسماعیلیوں میں ایک بڑی تحریک اس وقت چلی ہوئی ہے بہت سے لوگ ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں سنی مسلمان بن گئے ہیں ان پر حقیقت واضح ہوئی ہے اور وہ اپنے آغا خانیوں کے ادر تبلیغ کے لیے کوشش کر رہے ہیں کافی منظم گروہ کراچی میں موجود ہیں ان کا ایک چھوٹا سا برکس بھی انہوں نے بنایا ہے کام وہاں کر رہے ہیں میری بھی وہاں ان کے ہاں جا کر ایک تقریب ہوئی ہے بارال یہ کہ یہ سب لوگ جو ہیں ان کی عظیم اکثریت جیسے کہ ہمارے لوگ جو حلا ہیں دین کا کچھ پتہ نہیں بس یہ کہ ایک مزمت ہے جو چلی آ رہی ہے ایسے ہی ان کی بھی اکثریت ان حقائق سے واقع ہے کوئی ایک موروسی عقیدہ موروسی ایک چیز ہے جس کو وہ مانتے چلے آ رہے ہیں تو اکثر و بیشتر کا معاملہ اسی لاعلمی کا ہے اب جو یہ فتنے افتے ہیں اس کے پیچھے در حقیقت کوئی اور ہاتھ ہے کوئی اور سادشے ہیں کوئی اور جس کو کہ بہرحال ہم معیر نہیں کر سکتے لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ